عدالتوں دوارہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باڈیز ہیں جیسے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے نیشنل کمیشن فرشل کاسٹ ہے اس طریقے کی بہت ساری باڈیز ہیں جو جب ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو وہ بھی ہم لوگوں سے جواب مانگتی ہیں جہاں تک یہ ہے کہ پولس ریفارمز کا ہے تو پولس ریفارمز کے بارے میں گورنمنٹ آف انڈیا نے پچھلے پچاس سالوں میں بہت ساری کمیٹیز بنائی ہیں انہوں نے اپنی ریپورٹس بھی دی ہیں اس کے اوپر ماننی سپریم کورٹ نے بھی اپنے آدیش جاری کیے ہیں اور اس کے بعد کافی سارا کام ہوا ہے اس میں جیسے کی ہمارے ہاں تین ایسے جلے ہیں جہاں پر کی پولس کمیشنل سسٹم کو بھی لاغو کیا گیا ہے تو پولس کی ورکنگ میں اوورال صدھار کے لگاتار پریاس ہو رہے ہیں میں یہ کہوں گا کی ہمارا فوکس ہے کرائیم کو کنٹرول کرنا اور آج کی جو آپ کی یہ چرچہ ہو رہی ہے کرائیم کنٹرول کے بارے میں کیا آپ چاہیں گے کہ پولیس کو ایک independent body ایک proper independent body بنا دیا جیسے 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 developed countries میں ہے لیکن اس میں ہمیشہ ایک بہت fine balance کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ باقی countries میں بلکل پولیس کیا جو اپنا functional core work ہے اس میں کوئی interference نہیں ہوتی ہے بٹ ادر وائز ایک indirect control executive کا ہوتا ہے تو اس طریقے کا balance بنانے کی ہمارے دیش میں بھی کوشش کی جاری ہے لیکن اس میں نہیں ضرورت تو ہے ہی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے لیکن اس میں دھیرے دھیرے ہو رہا ہوں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے راج میں بلکل ہم صحیح ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے کو پولس کی جو ہماری جو کیپیبیلٹی ہے ہماری کرائیم کو فائٹ کرنے کی کرائیم کو روکنے کی جو ہماری کیپیبیلٹی ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے جیسے کہ لوگ یہ فیل کرنے کی پولس اچھی طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ میں بالکل اس بات کو نہیں ڈینائی کرتا کہ تھانے میں آپ جاتے ہوں کہ کچھ لوگ جرور کہیں گے ہم تھانے میں گئے اور انہوں نے ہمارا مقدمہ نہیں درج کیا لیکن سینئر آفیسرز کی طرف سے بہت کلیر ڈائریکشنز ہیں اور جو بھی پولس آفیسر ان ڈائریکشنز کی پالنا میں گربڑ کرتا ہے اس کے خلاف ہم لوگ کاروائی کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنی طرف سے پورا پریاس کرتے ہیں پریشانی آئی جی جی یہ ہوتی ہے نا کہ اگر ایک عام جنتہ میں سے کوئی بھی ایک عام ویقتی اپنی ایف آئی درج کرانے جا رہا ہے تو اس کو تو ایک جو بلکل سٹارٹنگ چیز ہے اس فیس پہ جا کر ملنا ہے نا وہ سینئر باڈی سے اس ٹیم پر سوڑا ملتا ہے نہیں نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو ہم تو جو ہم کسی ایک سسٹم کا حصہ ہیں تو ہم نیچے کے لیول پہ جو ورکنگ میں دکھتے ہیں ان کو سودارنے کا پیاس کریں گے اور اس کو ہم لوگ کر رہے ہیں اور کیسز ریجسٹر ہونے میں ایسا نہیں کی کیسز لیکن جرور کچھ معاملے ایسے ہوتے ہوں کہ جہاں پہ آدمی کو ہی لگے گا کہ میں تھانے چوکی میں گیا اور میرا مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا انہوں نے نہیں درج کیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے معاملوں میں ان لوگوں کو اگلا سٹپ یہ ہے کہ ایسے معاملے بہت کم ہونے چاہیے لیکن اگر ایسے کچھ معاملے ہیں تو اس میں جو سینئر آفیسر سے ان کی نوٹس میں لائیں اور ہم لوگ کاروائی کرتے ہیں اور صرف یہ نہیں کی بھئی وہ میری نوٹس میں آگیا جن لوگوں نے نہیں یہ کاروائی کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی ان کے خلاف ہم لوگ ایکشن بھی لے رہے ہیں اور اسی لیے کرائیم کچھ کبھی کوئی کہہ سکتا ہے طریقے کہ کوئی ہم لوگوں کو رکاوٹ نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کرائیم کو مت کنٹرول کریے اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے جو نیچے پولیس آفیسرز ہیں ان سے کام مت لیجے ان سے کام لینے کی ہے ہمارا ہم ایسے آرگنیشن ہماری بھی کچھ دکتیں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ اپنے لگاتار آپس میں میٹنگ کر کے چرچہ کر کے جیسے میں نے اپنے سینئر آفیسرز کو کہا ہے کہ لگاتار آپ لوگ تھانے چوکیوں کی وزٹ کریے میں بھی لگاتار وزٹ کرتا رہتا ہوں جا کے وہاں پہ لوگوں سے بات کرتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں نہیں اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اگر ایک سنپل سا سوال پوچھوں کہ پولیس ریفارمز آنے پر کیا راجنیتاؤں پر شکنجا کسا جائے گا کیا اسی چیز کا ڈر ہے ہماری سرکار کو ایسا ہے جی راج نیتی کرنے والے راج نیتی کریں گے پرشارشن اپنا کام کرتا ہے میرا یہ کہنا ہے پرشارشن کو جہاں جس کرسی پہ جو افسر بیٹھا ہے اس کو اماندار سے پولٹیکل پارٹی کام کرنے دے تو سماج میں صدھار آئے گا میرا ایک اور کہنا ہے کہ جو بھی آدمی آئی جی صاحب نے کہا کہ سماج میں اندر کرائیم بڑھا ہے اور اس کا پرپرٹی کے وجہ سے بڑھ رہے ہیں میں کہنا ہوں کہ حریانہ ایک چھوٹا سا پرانت ہے اس کا آج جہاں بیٹھے ہیں اچسی ساٹھ کلومیٹر پر بہتر گڑا اور دو سو کلومیٹر پر سرسار ڈبالی باڑھ رہا ہے اور ادھر سے نہ دو چنڈی گر دو سو ڈائی سو کلومیٹر گڑا ہمارا ایک حریانہ جو ہے شاند پرانت تھا نہ یہاں سمپرتائی دنگے ہوتے ہیں نہ یہاں سماجیک دنگے نہ کوئی چناغی رنجی سے اس کے بعد حریانہ کے اندر کرائیم کیوں جاتا سات آٹھ سال میں سوال میرا کچھ اور تھا میں ایک اور میں ایک کہنا چاہتا ہوں نہکے لگا رکھیں شہر شہر کے اندر 35 نہکے ہیں کیا اس کا مطلب کرائیم جو آدھری کشام مورتی جی کہہ رہے ہیں کہ کرائیم کم ہوا ہے تو اتنے نہکے کیوں لگا رکھیں یا تو بہار سے لوگ آ رہے ہیں یا روتک جلے میں کرائیم بڑھ رہا ہے تو اس کو پولٹیکل شاہ مل رہی ہے میرا یہ کہنا ہے کہ افسروں کو طاقت ملنی چاہیے افسروں پہ پولٹیکل دکھل اندازی نہیں ہونا چاہیے اور یہاں کے مکہ منتری کی پریبار کے یہاں سرکار کے بیٹے ہم بھی سرکار کی بات کری نہیں رہے منیسی میں آپ کو بارور یہی یاد دلاتی ہوں کہ ہم بات کانگریس کی یا بیجی بی کی نہیں کر کے ہم بات کر رہے ہیں اوورال سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں سرکار بھی ایک ہمارے سسٹم میں آتی ہے میرا سوال کیول اتنا ہے کہ کیا راج نیتاؤں کی راج نیتیاں پرشاسن کے بیچ میں آتی ہیں اور شاید یہی کارن ہے کہ پولیس ریفارمز کو لاغو نہیں کیا جانے دے جارہا یہ راج نیتی کے ورکنگ ہر سٹیٹوں پر ڈپینڈ ہے ہماری کئی سٹیٹوں میں راج ہے تیندر مہدی جی لگایا ہے شیو راج چوانے کبھی کوئی دخلداری نہیں کرتے سب افسروں کو چھوٹ دے رکھی ہے میں آج ایک کو بتا دینا چاہتا ہوں اوورلوڈ کے ٹرک پکڑے گی گجرات کے امتر اور وہ اوورلوڈ افسر کے ایک مادم سے مطبق کمپورٹر سے نکالے گئے مجھے پاس کے پوٹیکل کسی کا پون آیا کہ ایسے سے میں ٹرک چھڑوا دیجائے میں نے جام آب بات کی اس آدمی نے سال سے افسر سے ملکے کرو وہ کبھی نہیں مانے افسر کو کہا اس کو اندر کھا اس لئے میں نے کہا یہ ورکنگ اوپر دیمنڈ ہے پولٹیکل اپنے پولٹیکل انہائم بلک پولٹیکل ورکنگ یعنی کہ ان کا انٹر فیرس اگر نہ ہو ان کا فیرس کم ہونا چیز اور سماج کے انترابے جمعباری میری تو یہ مہادداری سے نبھانی چاہیے شکریہ شکریہ اس کے بعد اگر بات کی جائے آپ کے پاس آتی ہوں کہ ہم لار این آرڈر کی جب بات کرتے ہیں اور اس کے بعد جب کورٹ کی ہم بات کرتے ہیں کانونوں کی ہم بات کرتے ہیں یہ کیوں منا چاہتا ہے کہ بیل لینا بہت آسان ہے ایف آر در چلانا بہت مشکل ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے نہیں ہے کانون اپنے دائرے میں رہ کے ہی کام کرتا ہے اور جو جب ایف آر در ہوتی ہے جو دھارائیں لگی ہوتی ہیں اسی کے حساب سے کورٹ ان کے اوپر ویچار کرتا ہے اور اسی کے حساب سے بیل ریجیکٹ ہونا ہے بیل ملنا وہ ایک سپریٹ یشو ہے کیونکہ جیسے میں آپ کو کچھ سیکشن بتا جاؤں ہوں جیسے 379 ہے 380 ہے 454 ہے چوری کی ہیں دن میں چوری ہونا 457 ہے رات میں چوری ہونا اس طرح ہی دھارائیں ہیں پھر آگے ہنس کرائم ہوتے ہیں 302 307 اس طرح نہیں دھاریں اسی بات نہیں جو کوٹ اپنا فیسے لگیتا ہے جو کیا سیکشن لگے ہیں کیونکہ یہ کیسے لے لبے 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 کیوں گھشتے ہیں نہیں ایسے ہی کیسے آگین ہو ہی بات آ جاتی ہے جو آریدی صاحب نے کہا جو پپولیشن ہے جتنی زیادہ جن سنکیا ہوگی اتنے زیادہ بھیر بڑے گی بھیر بڑے گی کرائم کا گراف اگر آپ یہی ریشو مانالور ہو تک جنسنگیہ 10 لاکھ ہے یہ جنسنگیہ 2 لاکھ ہو تو کرائیم ریشو بھی کٹے گی ڈیویلپمنٹ بھی بڑھے گی تو جو جنسنگ کیا ہے اس کاران کرائیم بڑھ رہا ہے یا کیسی بڑھنے ہیں اور اور کوٹ میں آپ کہتے ہیں دیل کیس لیے ہوتی ہے ایک کوٹ کی کپسٹی ایک کوٹیلی کپسٹی دن میں بیس کس میں پیش ہونے کی ہے جز کی کپسٹی ہے پچیس کس سننے کی اس میں وکیل کو تو سو کش میں پیش ہونا ہوتا ہے اور جز کو دیل سو کس دیکھنے پڑتے ہیں تو ایفیشنسی نہیں آ پاتی معاف کیجئے صرف اس ایفیشنسی کے قارن آپ کے کیس دس تے بارہ ساتھ میں تکچاتے ہیں نہیں نہیں آگے سنیے اس کے بعد جو بھی موقع میں ہوتے ہیں ان میں ایویڈینس ہوتا ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوٹ میں کیس دیا پولیس نے چلاان پیش کیا اور جز نے کہا کہ یہ سوڑ نو سجا یا معاف ایسا نہیں ہوتا سبھی ایفیڈینس ہوتے ہیں سبب اپیش کرے جاتے ہیں جو ٹائم کنزومنگ ہے اور اس کاران میں دیلے ہوتا ہے مجبہ کرپشن کا کوئی کاران نہیں ہے دیکھو کرپشن ہے کرپشن کرپشن ہی اپنے آپ میں ایک ایسیو ہے اور کرپشن کے ایسیو کی کاران نہیں تو سبھی ملکہ کارٹوں کے انتر جو ایسی بڑتے ہیں کرپشن کی کاران کی کیس بڑتے ہیں اس کے اوپر بھی سرکار سخت راہی اپنا رہی ہے اور کوشش کر جائی ہے اور مکھے دور پر جو پولیس میکما ہوا یا کوئی بھی سرکاری میکما ہے ان میں کرپشن کنٹرول کرنے کی بوری کوشش ہے اور جو اس میں لپایا جاتے ہیں ان کو ساکت کرویے گر جاتی ہے اون میں نوکری تک چلی جاتی ہے اور وہ آپ والی بات نہیں رہی کہ آپ کرپشن کریں گے اور آپ نے کرپشن چین سے بیٹھیں گے وہ بات نہیں ہے وہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ماں لیتے ہیں کہ وہ بات نہیں ہے ہم دیکھیں اگر ہم ڈیٹاس پہ جائیں گے اپنی سرچ پر جائیں گے تو ماف کیجئے مان نہیں پائیں گے آپ نے کہہ دیا تو چلے مان لیتے ہیں جی مردہ جی آپ کے بارس آتی ہوں دیکھئے بات آگئی کہ کرپشن تو ہے ضرور ہے جی لیکن اس کو کم کیا جا رہا ہے سرکار نیمیت روپ سے کچھ نہ کچھ قدم اٹھا رہی ہے کہ ان کو کم سے کم کیا جائے مجھے کے والے اتنی بات بتائیے کہ کرپشن کی اگر ہم ایف آئی آر کے بھی بات کر لیتے ہیں تو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایف آئی آر دچ کرانے جا رہا ہے تو پولیس والا بلکل چوڑا ہوگی کہے گا اچھا پھر کچھ پانے کہتے ہیں نا کھانا پینے کے لیے کچھ دے دیجئے اس کے موں میں بھی جھیرا ڈالا جائے آج کل پولیس والا ایسے کہنے کی امت نہیں ہے یہ ان کے وقت میں ہوتے تھے ایسی ہی کا بات ہے انہوں نے گجرات کی بات کی ان کی سرکار ہے پندرہ سال سے گجرات میں اور ان کے ہوم مینسٹر جیر میں گئے ہیں اور ان کے پولیس کا انہوں نے دروپیوں کر کے وہاں سامپردائک دنگے کی کروائے انہوں نے ہزاروں لوگ مروا دی ہیں انہوں نے ان کا جو مکہ منتری ہے موڈی آج اس کے ہاتھ خون سے سنے ہوئے ہیں کہاں یہ پولیس کی بات کر لیے ہیں گجرات تو یہ گجرات تو کہہ رہے ہیں کہ گجرات ہمارا آئیڈیل پردیس ہے ہماری پولیس تو گجرات پولیس سے لاک بنا بڑیا ہے اور میں گھرانٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں موکہ منتری کے ساتھ اکثر بیٹھتا ہوں موکہ منتری کبھی دخلندہ جی نہیں کرتے یہ لوگ جی بیٹھے ہیں ان سے پوچھے لیجے گا کہ کسی اچھے کام کے لیے تو انہوں نے ان کو ٹیل فون کیا ہوگا کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ کرشت پیروان جیسے کسی بدماش کو ککھیات بدماش کو چھڑوانے کے لیے ٹیل فون نہیں کیا ہوگا چھوڑیے میں سوال کو بدلنا چاہوں گی ان کے وقت میں یہی کام ہوتے تھے ہم سوال کو بدلنا چاہیے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سے یامنیش جی سے میں سوال کچھ اور پوچھتی ہو جواب آ جاتا ہے یہ چھیڑتے ہیں مجھے چھیڑتے ہیں مجھے میں منا کرتی ہوں میں آپ سے دوسری بات کرتی ہوں کہ اگر ہم پرشاہشن کی بات کر رہے ہیں کانونوں کی بات کر رہے ہیں کانون جو ہوتے ہیں پالیسی میکنگ جو ہوتے ہیں وہ سوال پارلیمنٹ میں ہوتی ہے کیا ہمارے بھارت دیش میں کانونوں کی سخت ہونے کی اور بھی ضرورت ہے عمر قید کی بات کرتے ہیں چودہ سال تک عمر قید کام ختم اگر ہم دولیٹ کانٹریز میں جائیں ہم ہماری کا کی بات کریں وہاں پر عمر قید کا مقلب ہے جتنی اس کی عمر ہے تب تک قید آئی میں صدار کی ضرورت ہے جو ہینیس کرائیم ہیں ان میں عمر قید کا ملو عمر قید ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ مختیقت میرا مچھا رہا ہے میں بیچ میں ٹک نہ جاؤں گا سکتے ہو نہ ہوتے کوٹ کی باشا میں عمر قید کا مطلب ہے عمر قید چودہ سال قید نہیں ہوتی عمر قید ہے تا عمر تا عمر آپ نے مطلب ہے چودہ سال نہیں ہے عمر آپ نے کبھی پرانا پڑا ہو گیا پرانے کبھی تیوی پہ دیکھا ہو عمر قید عمر قید کا مطلب عمر قید ہی ہے لائف اپ مرسپرینٹ کا مطلب ہے شکریہ اور ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں میں ڈر نہیں ہے لوگوں میں ڈر ہے جب ہمارا دیش شل رہا ہے لیکن جتا ڈر ہونا چاہیے اتنا ڈر نہیں ہے لیکن آپ ڈر آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ ڈر دکھا کے کام کریں گے نہیں جاگ رکھتا کی ضرورت ہے جاگ رکھتا کی ضرورت ہے جاگ رکھتا کی ضرورت ہے کانون ایسا نہیں کہ ایک دن میں کانون بنگے ہو یا ایک دن کے اندر ڈھاریں بنگی ہو یا IPCC کی ضرورت ہے اور ٹائم ٹو ٹائم میں ڈیورپنٹ ہوتی رہتی ہیں ساری کام ہوتے ہیں لوگوں میں جاگ رکھتا چھئیے ڈر تو جب جاگ رکھ ہوں گے اپنے آپ ڈر پیدا ہوگا اور جو crime جس آدمی نے سر پہ بان لیا کفان بولے مرنے جنتائن جنہیں آدمی ہمارے اس کا آدمی پولیس کا کوئی سرکار بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتی کوئی سرکار چاہے ہندو سرکار چاہے تو کچھ نہیں کر سکتی اس کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے ٹائم 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 رفارمز آتے رہتے ہیں اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے ڈس سے بارہ سال لگ جاتے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ بوڈی کی بات کرتے ہیں سرکار نے اسے ختم اٹھائے ہیں اور جیسے پولیس ہیں یا کندر لیول کے اوپر بھی کئی ایسی سنسائیں ایسی ریفارمز لائے گئے ہیں ہم مانتے ہیں لے کر آئے ہیں ہم ٹیلرزم کے اگر اتنے اگزامپلز لے سکتے ہیں افضل گروہ کا اگزامپل لے سکتے ہیں کذاب کا لے سکتے ہیں کیوں نے کچھ کیا جاتا کیوں انہیں اتنا سپیشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے کیوں نے کام ختم کیا جاتا ہے یہ کچھ ایسے کانون کیوں نہیں بنایا جاتا ہے آپ یہ بتائیے وہ بندی ہیں اور ان کو پروڈکشن میں لے کے جاتے ہیں اور اس کو آپ سپیشل ٹریٹمنٹ بولیں گے جیل میں رہتے ہیں کیوں رہے ہیں وہ جیل میں انہوں نے یہاں پر اتنے لوگوں کی زندگی خراب کر دی تبہہ کر دی اور وہ جیل میں کیوں رہ رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں